جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ اس کے اوپر موتیوں سے کورڈ ہے وہ اس کے اندر مشک عمبر زافران کافور بہتا ہے جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری ایک سو تیس فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی فلڈ ریسڈ ہے جنت کی ہور یہ نہیں کہ وہ کسی ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے پھر وہ نو مہینے کے بعد پیدا ہوتی ہے پھر وہ فیڈر لیتی ہے پھر وہ پیمپر بانتی ہے پھر وہ رڑتی رڑتی ہے پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ جا کے ہور بنتی ہے ایسا نہیں ہے یہ ہمارے لیے ہے یہ ہمارے لیے پیمپر پونیاں ہمارے لیے ہیں وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے ایسے نکلتی ہے سورج کو انگلی دکھا دے میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا چونکہ جنت کی ہور اور جنت کا جو سائز ہو 130 فٹ ہے تم پانچ فٹ کے چلے گئے تو جنت کی ہور مولی زہیر کو تو جیب میں ڈالے گی یہ اندر سے کہے گا کیم چھو کیم چھو وہ کہے گی مجھے تو گجراتی سمجھ میں ہی نہیں آتے عربی بھول لہٰذا اللہ کیا کرے گا کہ اللہ ہمیں بھی 130 فٹ کر دے گا اللہ نے آدم اور حوو علیہ السلام کو 130 بنایا تھا تو پھر یہ ہم گستے گستے چھوٹے رہ گئے پھر اللہ تعالی جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناو تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی ہور کی آواز ہوگی اور یہ گانا پہلا سانگ ستر سال کا ہوگا میں نے کہا واہ میرے مولا تو انہیں پہلا گانا ہی ستر سال کا رکھا ہے اور جو جہاں بیٹھا گا وہاں ستن ہو جائے گا ہل نہیں سکے گا ستر برس ہور کا چہرہ انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کے ایک سو تیس فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگوں سے پوری جنت بھر جاتی ہے اور اس کے بالوں کی خوشبو سے پوری جنت مہک جاتی ہے سات سمندر میں تھوک ڈال دے سات سمندر میں تھوک ڈال دے تمہارے یہ قریب سمندر ہے انڈیا نوشن اور ادھر پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف تو میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی لڑکی سات سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے دنیا کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈالے چٹلو گے یا اسی کے موہ پہ مارو گے بیوٹی کوئین ہے اور اس نے شہد میں ہنی میں تھوک دیا وہی اٹھا کے تم اس کے موہ پہ مارو اور جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا تھوک تو عیب ہے لا یبولون پشاب نہیں لا یتغوطون پاخانہ نہیں لا یمتخطون کوئی موہ میں تھوک نہیں کوئی ناک میں بلغم نہیں پاک صاف موت مر گئی بڑھاپا مر گیا بھوک مر گئی دکھ مر گئی جوانی بادشاہی محبت خوبصورتی کمال نیند بھی گئی موت بھی گئی تھکن بھی گئی تھکا وڑ بھی گئی بھوک بھی گئی لڑائی بھی دنگا بھی فساد بھی نفرت بھی اندھیرہ بھی بڑھاپا بھی ہر شائع ختم میرا رب وہ زندگی دے گا کہ اس کے آگے سے بیریری ہٹا دے گا چل جیسے تیرا رب ہمیشہ ہے اب تو بھی ہمیشہ ہے سبحان اللہ وہوہ وہوہ